ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں اور جو اچانک ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا عجیب ویڈم بنا ہے یہ سوچ اور انسوچ کے ہم سارا سوچیے نا کیا کبھی یہ سب ہوگا یہ سوچا گیا تھا یہ سب سے میرا مطلب ہے موبائل فون ڈیجیٹل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ڈیجیٹس تمام یہ سوویدائیں جن کی وجہ سے آج پھوری دنیا ہمیں اپنی مٹھی میں محسوس ہوتی ہے نہیں سوچا تھا نا یہاں ہرگز نہیں سوچا تھا اپنا وہ وقت یاد کیجئے جب آپ فون کرنے کے لئے پی سیو بوت ڈھونڈا کرتے تھے جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر فون کرنا چاہتے تھے کسی کو تو ہم ایکسچینج میں ٹرنگ کول بک کیا کرتے تھے اور پھر کھنٹوں بیٹھے فون کے پاس اس کول کا انتظار کیا کرتے تھے اور بہت اگر ارجٹ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے لائٹننگ کول کروا دیجئے بڑا عجیب لگتا ہے نا سننے میں لائٹننگ کول کبھی اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ لائٹننگ کول ہمیں مطلب بھی نہیں معلوم تھا اس بات کا لیکن اپنے بڑے بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا دیکھیں میڈم لائٹننگ کول بک کرتے جائے یہ بہت اچھ جنٹ ہے اور جب ٹرنگ کول مل جاتا تھا دوسری طرف سے آپ آواز آتی تھی کہ لیجے آپ کا فون مل گیا ہے بات کیجئے اور ہم اونچا اونچا چلاتے گئے ہلو ہاں میری آواز آ رہی ہے میں بول رہا ہوں دلی سے ہاں 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 سب ٹھیک ہے نا ارے بھائی جب آپ نے دلی سے کول بک کیا ہے جب اس انسان کو معلوم ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے تو اس میں اتنا سمیں برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ میں بول رہا ہوں فلاں فلاں دلی سے بڑی عجیب بات ہے سج میں دوستو یہ سب کبھی نہیں سوچا تھا ارے بھائی سوچتے بھی کیسے کیونکہ بھوشہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بھگیانک بھوشہ میں کیا کرنے والے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سب ہم نہیں سوچتے ہم تو بسرک آج بھی جیتے ہیں آج بھی جیتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ارے واہ ہم تو راجہ ہیں ہم تو کنگ ہیں آج ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لینڈ لائن ہے آج بمبئی میں میری بات ہوئی میری آنٹی سے بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن آج کی تاریخ میں جانے کے اس ورطمان میں جب ہم اپنے اس بھوت کال کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں رہتا کہ کیا ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جی ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم پھر آج میں جی رہے ہیں آج میں جی کر یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میرے پاس آئی پیٹ ہے میرے پاس ایپل میک ہے میرے پاس آئی پون ہے جا میرے پاس سیمسنگ کا نوٹ بک ہے مجھے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے میرے پاس الیکٹرک کار ہے جس میں مجھے فیول نہیں بھروانا پڑتا لیکن ہم ایک بات پھر یہ سوچ نہ بھول جاتے ہیں کہ کل کیا یہ سب رہے گا کل یعنی ہماری آنے والی پیڑھی کیا یہ سب دیکھے گی نہیں تھکی ان کے پاس اس سے بھی بڑھیا نئے اجاد کیے ہوئے اکرن ہوں گے ان کے ہاتھوں میں آئی پون آج سے تیس چالیس سال پہلے کے لینڈ لائن کے فون کی طرح پھر ایک یادکار بن جائے گا آج سے آنے والے دس پندرہ سالوں میں بہت کم ایسی چیزیں رہ جائیں گی جن کا استعمال ہم آج کرتے ہیں صاحب یہ بڑی عجیب فیلوسفی ہے آپ کہیں گے میں بھی کیا لے کر بیٹھ گا ہے لیکن یہی حقیقت ہے یہی وہ سچائی ہے جو قدم در قدم ہمارے ساتھ چل رہی ہے جب تک ہم زندہ ہیں نہ جانے ہم کتنے پتلاہ اس دنیا میں دیکھیں گے بچپن سے رہ کے آج تک کتنا کچھ دیکھا ایک وقت وہ تھا جب ہم ینگ تھے ینگ سے مطلب ہے جوان تھے اگر میں کہوں ساٹھ کے دشک میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے تھے جن کے گھر میں ٹیلیویزن نہیں تھا کچھ کو تو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا اسی طرح لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے تھے جن کے پاس ریڈیو نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا اور پھر ایک وقت آیا اسی نبے کا دشک ریڈیو لپت ہونے لگے اور صاحب ووکمین آگئے ووکمین کبھی سنا ہی نہیں تھا ارے بھائی یہ ووکمین کیا بلا ہے ووکمین وہ بلا ہے ایک چھوٹا سا اکرہ ٹیپ ریکارڈر کے طرح جس میں ایک چھوٹی سی کیسٹ ڈالی جائے آڈیو کیسٹ اور اس کے سپیکر بل اسے آن کیا جائے اور ایک ہیڈ فون سا لگا کے اسے سنا جائے وہ ووکمین تھا ووکمین سے پہلے ٹیپ ریکارڈر تھے بڑے بڑے وشال بڑے بڑے سپولز والے پھر چھوٹی ٹیپس والے آئے اس طرح سے کتنا وقت بدل گیا اسی طرح ہاں دو ہزار میں اور چیزیں آئیں سیڈیز آگئیں ٹی ویڈیز آگئیں پھر یہ دھرے دھرے لپتا ہونے لگی پھر بلو رے آگیا نہ جانے صاحب کیا کیا گنوا ہوں آپ کو اب تو عالم یہ ہے کہ جو بھی گیجٹ ہاتھ میں دیے دیا جاتا ہے اسی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے پاس یہ ہے آئی فون نائن ہے آئی فون الیون ہے آئی فون الیون ایس ہے یا جو بھی ہے ہم تو اسی سے خوش ہیں دیکھیں یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہمیں اب تک صحیح معنی میں اس کو کیسی اپیوک کیا جاتا ہے اس کا نہیں معلوم ہم آج بھی آئی فون لے کر اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں کہ بیٹا ذرہ بتانا یہ اس میں یہ ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے بیٹا ذرہ بتانا یہ گیم کیسے کھیلنا ہے بہت سی چیزیں ہیں صاحب کبھی کبھی تو دماغ بننا جاتا ہے یہ سوچ کر کے یہ ایجاد یہ کیوں کیا کر رہی ہے یہ سب کیوں ہم منشق کو اس نے پاگل بنایا ہوا ہے لیکن منشق الالسہ خط نہیں ہوتے بلکل بھی خط نہیں ہوتی اور 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 آگے بڑھتی رہتی ہے وہ سب حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے جو کہ کبھی سوچا نہیں گیا تھا جس کے بارے میں کبھی انتاظہ نہیں لگایا گیا تھا لیکن ملتا ہے کیونکہ اس میں دماغ رکھا جاتا ہے کوشش کی جاتے ہیں کہہ دینا ضرورت ہی عوشکار کی جننی ہے نیسیسٹی is the mother of invention اور یہی آج تک صدیوں سے ہوتا چلا رہا ہے وجیان ایک چیز بناتی ہے تو اس کے چند سالوں بعد اسی کی طرح کی اس سے بہتر دوسری چیز بنا دیتی ہے اس کے پیچھے انسان کا ہی دماغ ہے نا ہمارا آپ کا ہی دماغ ہے یہ کوئی اوپر سے نہیں آتا بگیان کو بھی تو انسان ہی توڑ مرڑ کے استعمال کرتا ہے کس طرح سے کیا چیز بنانے ہے یہ انسان کی اوپر سے ہے دماغی اوپر سے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے انہی حالات میں انسان غلطیاں بھی کر دیتا ہے موسیقی